موسیقی خزانے میں جمع کرواتی تو شاید اس معاشی بہران سے نکلنے میں مدد مل سکی انہوں نے کہا ہے کہ امپورٹڈ سرکار نے پاکستان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں جو محبوب نے کہا ہے کہ مغرب کے غلاموں کو عوام کی کچھ پرواہ نہیں صرف آقاؤں کی غلامی کرنا اور جھوٹے باشن دینا آتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے سرکاری عداد و شمار میں آیا ہے کہ ہمارے دور میں معاشیت کا پیہ تیزے سے چل رہا تھا اگر عمران خان کی چھوڑی ہوئی بہ عاشق کو سنبھالنے کی سکت نہیں تھی تو کیوں سازش کی